اللہ تعالیٰ نے خلفاء جماعت احمدیہ خلفاء میں اور آئندہ بھی آن شاء اللہ آتے رہیں گے ہر ایک ایک دور رکھا ہوئے اور ہر دور کے مطابق خود رہنمائی فرماتا رہتا ہے اور جو موجودہ وقت کے تقاضے ہیں اس کے مطابق خلیح وقت رہنمائی کرتا ہے اس لیے وہ دور جب ختم ہو جائے اور جب نیا خلیفہ کا انتخاب ہو جائے اور نیا خلیفہ کو اللہ تعالیٰ اس یہ عزاز عطا فرما دے تو پھر تو اس کے مطابق چلنا ہوگا جو جسنا وہ رہنمائی کرے نہ کہ پرانی کتابیں شائع کرنے ٹھیک ہے تاریخی باتیں بھی بعض مل جاتی ہیں بعض ان بھی باتیں مل جاتی ہیں شائع ہونی چاہیے لیکن عمل کے لیے ضروری ہے کہ خلیفہ وقت کی بات کو سنو اس پر عمل کرو نہ یہ کہ منشاہ یہ تھا اس سے یا وہ تھا بعض لوگ اعتداروں کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں جب بات کر رہے ہوں کہ نہیں خلیفہ وقت نے جو یہ الفاظ کہے تو ان کا منشاہ یہ تھا اگر منشاہ یہ تھا یا اس وزاد کی ضرورت ہے تو خلیفہ وقت موجود ہے اس سے پوچھو اور اگر سابق خلفہ کی باتیں تھیں اور ان کا منشاہ تھا تو اس کا فیصلہ کرنا بھی خلیفہ وقت کا کام ہے کہ اس بات کی کیا تشریح ہوگی یا حضرت مسیمہ علیہ السلام کے حوالے ہیں یا ان کی باتیں ہیں تو اس کی کیا وضاعت ہوگی یہ کام ہر اعتدار کرنی ہے یہ باتیں کہ اس کی تشریح کیا ہونی ہے یہ فیصلہ کرنا خلیفہ وقت کا کام ہے اس لئے خدام والحمدیہ ہمیشہ یاد رکھے ہر اعتدار ہمیشہ یاد رکھے کہ آپ نے خلیفہ وقت کے الفاظ کو دیکھنا ہے اس کی باتوں کو سننا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے اور پرانے منشاہ اور پرانی باتیں کھنگالنے کی ضرورت کوئی نہیں اللہ تعالیٰ جب تک بہتر سمجھتا ہے ایک خلیفہ کو زندگی دیتا ہے اور اس کے کام کو جاری رکھتا ہے اور جب وہ بہتر سمجھتا ہے تو ایک دور ختم ہو جاتا ہے اگلا دور شروع ہو جاتا ہے اس لئے اس بات کو اس حقیقت کو سمجھنے کی ہر ایک اعتدار کو کوشش کرنی چاہیے اور خدام والحمدیہ کا خاص طور پر یہ کام ہے کہ جب خلافت کے نظام کی حفاظت کی ذمہ داری ان پر ہے تو حفاظت اسی طرح ہے کہ اپنے نوجوانوں میں اپنے بچوں میں یہ روح پیدا کریں کہ تم نے خلیفہ وقت کی باتوں کو سننا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے اور یہی حقیقت ہے جو خلافت کی حفاظت کا اہل بناتی ہے